ملتان میں خطرناک مرض ایچ آئی وی ایک آبو ایڈس کنٹرول پروگرام میں روزانہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ گزشتہ دو ماہ میں ڈیر سو سزائد افراد میں ایڈس کی تصدیق گل مریضوں کی تعداد ایک ہزار تین سو اتالیس ہو گئی نیسٹرک ہیلت اپیسر ڈاکٹر زفر عباس کہتے ہیں کہ شہریوں میں ایچ آئی وی وارس کے حوالے سے آگاہی کے لیے سیویل ہسپتال میں سیل قائم کیا گیا ہے ہم نے پہلے واقع بھی کی تھی ہم نے پنفلٹ تقسیم کیے اس کے علاوہ ہمارا جو سیویل ہسپتال ملتان ہے اس میں ہمارا سینٹر بناوا ہے وہاں ایک کونسلر بیٹھا ہے وہاں جو مریض پیلی بیٹی سے مریض آتے ہیں ان کو ساری کونسلنگ کی جاتی ہے پہرے اولیاء کے باسیوں پر گیسٹروں کے وار جاری انشتر ہسپتال میں گیسٹروں سے متاثرہ نوافتی افراد ریپورٹ ہوئے چلرن کمپلیکس میں ایک سو چودہ بچے لائے گئے دوزہشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مریضوں کی تعداد تین سو سینسز تک جا پہنچی کہیں عدویات نہیں اگر ہیں تو ایکسپائر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بہاولپور کے انتظامیہ نے عدویات مریضوں کو دینے کے بجائے درجن و کاٹن زائد المیاد قرار دے دیئے اسسسٹن کمیشنر محمد طیب اور چیپ ایجزیکٹیف ہیلپ پرہت عباس کا چھاپا مچو اور خواتین کے زائد المیاد فورٹ ٹپلیمنٹ برامت نفی کمیشنر شوزف سائید نے ذمہ داران کے خلاف جلس کاروائے کی یقین دہانی کروا دی ڈالر کی آج پھر سے اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے مزید مہنگا اوپن مارکیٹ میں قیمت ایک سو ترونسٹر روپے ہو گئی ڈالر اور سونک کے جیمت میں میراتن ریز جاری پی سولہ سونک کی قیمت مزید ساڑھے چارسٹو روپے بڑھ گئی سادق آباد کے رہائشی تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کا کل آپریشن ہوگا ڈاکٹر موازل حسن کی سروراہی میں ڈاکٹرز کی سپیشلٹی انکل شالیمار ہسپتال لاہور میں آپریشن کرے گی خصوصی آلات تیار کر لیے گئے وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملتان کے عرقین اسمبلی کی ملاقات وزرعالہ نے ترقیاتی منطوبوں پلاہ ایامہ کی سکیموں اور حلقوں کے مسائل حل کرنے کے حکامات جاری کیے عرقین سباہ اسمبلی نے جنوب پنجاب کے لیے پینس پسر ترقیاتی وجت مختص کرنے پر وزرعالہ سے اظہار تشکر کیا لاہور ہائی کوٹ کا انکم ٹیکس کے آڈٹ کے حوالے سے ایک بڑا پیسلا ایف بی آر کے جانب سے بغیر وجہ بتائے سیلیکشن کے لیے بھیجوائے نوٹس کا لدم قرار ٹیکس گلوزار کو بغیر وجہات آڈٹ میں سیلیکٹ کرنا آئین کی خلاف پر دیکھو گی ملتان میں پرابیٹ ہسپتالوں کا فضلہ طلب کرنے کے لیے لگایا جانے والا انسینیوریٹر بند کرنے کا معاملہ محکمہ محولیات نے انسینیوریٹر ڈی سیل کر دیا ریپورٹ عدالت میں جمع آئی جی پنجاب کی جانب سے سب انسپیکٹرز کی بھرتی کے لیے پبلک سربس کمیشن کو خط لکھنے کا معاملہ بہاولپور میں گزشتہ دس سال سے ترقی کے مستضر ایس آئیز میدان میں آگئے تی ایس آئی کی بھرتیوں کے لیے گوٹا مختصر کرنے کا مطالبہ بہاولپور میں کروڑوں روپے مالیت کے لگے ٹرافک سگنلز بے آسرا کارپوریشن کا سگنلز مرمت کرنے والا اسٹاپ نہ ہونے کا بہانہ ڈیولپنٹ آفورٹی نے دس کروڑوں روپے سے زائد مالیت کے سگنلز لگا دیئے نئے سگنلز کی نگرانی کے لیے کارپوریشن کو مراستہ بھی جاری کر دیا گیا نریہ چناب میں بانی کی سطح بلند ہونا شروع ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ بریج کے درمیان ساتھ ہزار کیوسک بانی بہنے سے ملحقہ آراضی کٹاو کا شکار کٹاو کے باعث بسلے دریا بھر ملتان ویہاڑی چوک میں بارش کے باعث پڑھنے والا کئی پڑھ گہرا گڑھا موت کو دعوت دینے لگا گرافک روانی متاثر شہریوں کے مطابق رات کو ایک بچہ گڑھے میں گر کر زخمی ہوا تھا سات سال قبل بننے والے ملتان سپورٹس جمنیزیم کی چھت خستہ حالی کا شکار حالیہ بارشوں سے چھت پر بڑے بڑے شگاف پڑھ گئے چھت گرنے سے جانی مستان کا خچہ بڑھ گیا مہاولپور میں بارش کے بعد مٹی اور گردو گوبار کے باعث سما کے مریضوں میں پچاس پسط اضافہ الارجی کے مریضوں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں شہری پریشان ماہیرین صحت کی شہریوں کو احتیاطی تضاویر اختیار کرنے کی ہدایت دیرہ غازی خان ٹیچنگ ہسپتال کی اوپی ڈی کی ڈیجیٹل ایکس رے مشین تا حال غیر پال مریض پرائیوٹ ایکس رے کروانے پر مجبور ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال کہتے ہیں کہ مشین کو جلد ٹھیک کرا لیا جائے گا ادھر ڈیجی خان ٹیچنگ ہسپتال میں پانچ روز قبل فائرنگ سے زخمی ہونے والے مریض کا آپریشن نہ ہو سکا لوہاہکین ہسپتال انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجام وکٹوریا ہسپتال بہاول پور علاج کی بجائے بیماریاں پھیلانے لگا ہسپتال کے سیورج لائن بند ہونے سے مین کینٹین اور کھانے کے سٹالز پر گھٹرو کا پانی جمع مریض اور لوہاہکین گندے پانی میں سے گزر کر جانے پر مجبور میاوالی کے شہریوں کے لئے اچھی خبر ڈی ایچ کیو ہسپتال کو 210 نئے بیٹس مہایا کر دیے گئے ایڈمن آفیسر رمیز علی کا کہنا ہے کہ نئے بیٹس کی منتقلی کے بعد پرانے بیٹس آر ایسٹی ڈی ایچ یو اور ڈی ایچ کیوز کو دیے جائیں گے میاوالی میں سی ایو ہیلپ کے حکام کے خلاف مارننگ شپ لیڈی ہیلپ ویزیٹرز کا احتجاب کہتی ہیں کہ ایمننگ شپ کی چھٹی پر ان کی ڈیوٹی لگانا ظلم ہے ایلپی جی کی بھرتی قیمتوں پر ملتان کے رکشاڈ راور سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کے حکومت سے خلاف نارے ایلپی جی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ میاوالی میں کالا باغ نمک کی کان میں دھماکا ایک مزدور جام بھاک ہو گیا دو زخم زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منفقل کر دیا گیا رحیم یار خان میں پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر زفر حسین تنویر کا بڑا فیصلہ عوامی اور ڈپارٹمنٹل شکایت پر مرحلہ وار آوڈٹ کرایا جائے گا فارمیسی آوٹوور سائیکل سچانس سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ سانڈٹ میں شامل وزیر خارجہ مختون شاہ محمود قریشی سے ملتان ہائی کورٹ بار اور اسٹرک بار کے وفوت کی ملاقات وکلا نے وزیر خارجہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا وزیر خارجہ شامل شاہ محمود قریشی کی وکلا ورادری کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اکاؤنٹ وولڈرز کی بائیومیٹرک تصدیق کی سہولت کے بارے میں ہدایا تمام بینک ہفتہ وار شفی کے روز بھی کھلے رہیں گے انیورسٹی آف ساہیوال کے ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل نہ کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان کے ریمین بینچ نے ملازمین کو لیور ایپلیٹ ٹریبیونر جانے کا حکم دے دیا ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ڈی ایم ای کوٹ عدو کے ملازم کو تنفاہیں ادا نہ کرنے کے کیس کی سبات تحصیل میوسپل ایڈمنسٹریشن حکام کی جانب پہ تین ہفتے کے اندر تنفاہوں کی ادایگی کی یقین لہانی خودمختار صوبہ اور الگ ہائی کورٹ کے قیام کا مطالبہ ٹیرہ غازقان ڈیسٹرک بار اسسیئیشن کی ہفتہ وارہتہ الزاری رکلا کی جانب سے عدالتی وائی کورٹ پر سائلین پریشان نوہی چولستان میں زرائی گریجوئیٹس کو زمینوں کی ایلوٹمنٹ کا معاملہ بہاول پور چولستان ترکیاتی ادارے کی جانب سے زرائی گریجوئیٹس کو زمینوں کی کاشت کی تفصیلات ناپ کو ارسان ڈی پیو میہوالی کا منشیات پروشو اور ناجائز استحاہ رکھنے والوں کے خلاف گرانڈ آپریشن کا اعلان ڈی پیو حسن حسد علوی کے جانب سے فولس افسران کو احکامات جاری سرکل بپلا اور سرکل مساقیل کے افسران کی خانے سے کارکردگی ریپورٹ پیش خانے وال میں موٹرویر پولس کی منشیات پروشو کے خلاف بڑی کاروائی کچھا کھو بیٹ اٹھارہ میں کار سواروں کے ساتھ پارنگ کا تبادلہ ایک ملزم کے رفتار جبکہ ایک پران کار سے 35 کلو 418 کلو افین برامت ہوئی خانہ خیرپورٹ آمی والی پولس کی موٹر سائیکل لگے گینگ کے خلاف کاروائی ملزمان سے لاکھ روپیار متعدد موٹر سائیکلیں برامت ملزمان سے برامت موٹر سائیکلوں کی چابیاں مالکان کے حوالے ملتان نیوے ہاری چاک پر ٹرافک پولس کی رہری بانوں کے خلاف کاروائی وارڈنس کی جانب سے چاکی سی تلماری میں چھے اپ آئی آر درچ کروائی گئی کپاس کی فصل کی بہتری کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام صوبے کی سطح پر کپاس وحالی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی شورٹ فارم اور لانگ فارم پالیسیز بنائے گی ملوچستان پولس کے شہید ہونے والے ہیڈ کونس ٹیبر اللہ نواز کی نماز جناز آدھا آئی جی پنجاب کے ہدایت پر شہید سرکاری اعزاز کے ساتھ تو پرتے خاک پولس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی میوسیویل کمیٹی صادق آباد کے فیو رانا محمود کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی سترائی کے انتظامات کا جائزہ لیا عملے کو بہتر صفائی کرنے کے احکامات جاری کیے ایرپیو بہاول پور عمران محمود کا رحیم یار خان پولس لائنس کا دورہ پولس ویل پر پیٹرولیم سرویس کا سنگی بنیاد رکھا اور میرسکائب ستاہ کیا ملتان میں اسکول ایڈکیشن کے جانب سے ہیڈ ٹیچرز کی ٹریننگ کا ادیازم اکیڈمی میں 125 سے زائد ہیڈ ٹیچرز کو سکول لیجرشپ ریولپنٹ پروگرام کے تحرے تربیت دی گئی رحیم یار خان میں دو روزہ تربیتی ورکشاپ ریسکیو اہل کاروں کو جدید آلات اور طریقہ اکار سے ریسکیو آپریشن کی تربیت دی گئی ورکشاپ میں ریسکیو اہل کاروں کی شرکت پنجاب رینجرز کی جانب سے بہاول پور کے نواہی علاقے ساتھ بی سی میں میڈیکل کیم شہریوں کو ان کی دہلیس پر سہت کی سہولیات پرہم ہو سکیں گے مچو اور خواتین کا معاینہ مختلفیات بھی پرہم کی گئی ضرورت اجاز کی ماں ہے خانوال کے موٹر سائیکل رکشہ ڈراؤور نے ثابت کر دکھایا دکان کا کرایا نہ ہونے کے باعث نوجوان نے موٹر سائیکل رکشے کو ہی کمپیوٹر رپیرنگ شاپ بنا لیا اور ہارون آباد میں کسانوں کا جدید کاشکاری کا آغاز نواہی گاؤں 25 ری آر میں شاہد نامی کسان نے آج اکڑا رکوے پر پپیوٹر کا فارم بنا لیا کسان کہتے ہیں کہ حکومت مدد سراہم کرے تو موشری اس تحقام پیدا ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی